یہ شیطان ایسا ظالم ہے یہ کہ ہمیں ابتداء میں فرسٹ ایڈ جو دیتا ہے وہ ڈاکٹروں کے زبان گوڑنا ہوں اب گناہ کے ہسپٹل میں داخل کرنے کے لیے وہ پہلے فرسٹ ایڈ دیتا ہے یعنی درہا ساتھ دیکھ لینے میں کیا حرف ہے واہ 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 یہ نکتہ اس میں یہ تو خاص اس کے حسن میں ایک نکتہ ہے اس کو دیکھ لینے میں تو کوئی بہن مزا لیکن آپ دنیا بھر کے انجینئروں سے پوچھئے جس دیوار کے پاس آپ ایٹھے ہیں اگر تمام انجینئر اس کا فیصلہ کر دیں کہ آج یہ دیوار نبی دگری سے ایک دگری کم چھوک گئی ہے آپ کی طرف مہلان ہوئی آئے ہیں مہلان ایک دگری سے نبی سے بجائے نلنہ نبی ہو گئی ایک دگری چھوک گئی تو آپ بتائیں کہ یہ تعمیرات کے ماہرین وہاں بیٹھنے دیں گے آپ کو بتاؤ گئے کیونکہ نبی دگری چھوک گئی نہیں اب ایک دگری جو چھوکی اس طرف کو تو اس کا سارا لوٹ اس پر پڑھ رہا ہے اس کی جڑوں کھننے والی ہے کسی وقت جب اس سان کی استقامت اللہ کے دین پر استقامت خطرے میں پڑتی ہے تو سمح لوگ کی دل و دماغ سارے آزاب کی نبی دگری کی تمام وہ سب چھوکے ہیں اور اس کی ساری جڑیں ہی جاتے ہیں اس لئے ملدرگوں نے فرمایا ہے کہ نافرمانی کی آبابات اور نافرمانی کا آزاب ابتدائی سے شروع ہو جاتا ہے گناہ کرنے کے بعد تو ہوتا ہی جو ہوتا ہے گناہ کی اسکین اور ارادوں سے اور ابتدائی منظروں سے اس کی پریشانی شروع ہو جاتا ہے جیسے جیسے وہ اللہ سے دور ہوا پریشانی بڑھیں کیونکہ گناہ کا نقطہ آغاز گناہ سے نقطہ آغاز جو قرب کا ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ سے بہت کا نقطہ آغاز کی بنیاد پر ہو رہا ہے گناہ کی ابتدائیہ آج کل عشائیہ بولتے ہیں نا ابتدائیہ جو ہے گناہ کا جو ابتدائیہ ہے شروع کا درجہ جتنا ہوا ہے اتنی ہی اللہ تعالیٰ سے اب دور ہی ہو رہا ہے اس لئے دوستو اگر اللہ کے پاس رہنا چاہتے ہیں اپنی جان کو آرام سے رکھنا چاہتے ہیں تو سو فیصد اللہ کے ہو جاؤ نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا کیا شہر بابا نظر الحسن جو وہاں رہتے ہیں جن عزبابات میں حقیل امت خانوی کے مجازے خلیقہ تھے مجازے شعبت فرماتے تھے نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا انہی کا انہی کا ہوا جا رہا ہے جن کے ہوں انہی کے بن کے ہو جاؤ یہ ہماری روح کا مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو چیز اپنے مرکز سے دور ہوتی ہے جہاں اس طرح سی دوری ہو پریشانی شہور ہے سو فیصد چین لوگ سمجھتے ہیں کہ ملہ ہمیں عیش اور موج اور مزیدار زندگی سے محروم کرتا ہے دوستو اللہ والا من اللہ اگر اللہ والوں کی غلامی اور گزرگوں کی خدمت کی ہوئی ہے انشاء اللہ تعالیٰ وہ آپ کو دونوں جہان کے عیش اور لذت تائم کی طرف دعوت دے گا مرکز آپ کو دورways مصدام کریں